اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹورک اس وقت میں موجود ہوں گورمنٹ پوسٹ گریچویٹ کالج بھکر میں جہاں پہ پچھ پنوے سالانہ سپورٹس گالا کا آج اختتامی دن ہے یہاں پہ رنگا رنگ تقریب بات ہوئے مختلف کھیلیں یہاں پہ ہوئی ہیں اس وقت ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے میچز کا سلسلہ جاری ہے یہاں پہ کچھ ٹیچر بھی موجود ہیں کچھ سیاسی شخصیات بھی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں یہ سپورٹس گالا جو ہے یہ ہر سالانہ ہوتا ہے تو اس میں ہم اچھی ہے یہ تفریح ہے بچوں کے لیے یہ ہونا چاہیے اس میں سے ہلڈی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور ان کے مقابلے ہوتے ہیں اور ان میں ہارجیت کا انصر پیدا ہوتا ہے اور لوگوں میں بچوں میں خوب دوش و کروش ہوتا ہے اور اس ایسے مزید پرموٹ کرنا چاہیے اور یہ سالانہ اس میں برپوری سال لنے جائیے پیرنٹس کو بھی پروفیسورز کو بھی تمام لوگ حصہ لے رہے ہیں تو یہ ہلڈی ایکٹیوٹیز ہیں بکھر کے لیے خاص طور پر اور بچوں کے لیے یہ کالج کا جو پچاسوہ سالانہ ایونٹس ہیں یہ بہت خوش آئند بات ہے پروفیسور سیمان کالج کے اور تمام جو سٹوڈنٹس کالج کے ہیں ان کے لیے ایک تفریقہ محقہ مہیا ہوتا ہے اور یہ بہت خوش آئند بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوشی ہوئی ہے جی کہ آج نہ ہمارا یہ سپرنگ فیسٹیول ہے اس کا ایک آغاز ہے ڈگری کالج ہمارے بائز میں تو مجھے تو ویسے بھی بڑی خوشی ہے کہ میں خود اس کالج میں بڑھتا رہا ہوں اور اس سے بھی زیادہ خوشی ہے کہ یہ سٹیڈیم میں بیٹھے ہیں یہ میں نے بنایا ہے اور اب اس کو اپلیفٹ بھی آمنے کرنا ہے فیوچر میں تو بڑے اچھی روایت ہے جی اور بکھر کیونکہ اپنی پسمانگی کے وجہ سے خوشیوں سے ہمیشہ محروم رہا ہے اب یہ پچھلے ایک دو سال سے جیسے کل ہم کلاور شو میں تھے بسٹرک گورنمنٹ کے یہ ایک اچھی روایت ہے اور اس طریقے سے آج میلا بھی ہے اور کالج میں بھی فنکشن ہے تو بڑی اچھی روایت ہے تو میں تمام سٹاف کو جنہوں نے اس فیسٹیول کو کامیاب بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کے تمام کو خراج فیسین پیج کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے اور اس روایت کو ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے اور نوجوان ویسے بھی بکھر ہو چاہے پنجاب ہو چاہے لاہور پاکستان ہو اس کا مستقبل نوجوانوں کے ساتھ جڑے ہیں تو بڑی خوشی ہے نوجوانوں کے درمیان اور میرا اور ڈرکٹ صاحب کا جو ویسے بھی جو ووڈ بینک ہے وہ زیادہ تر نوجوانوں پر ہی اس کا دار و مدار ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ان کے لئے بڑی فیوچر میں مزید خوشیاں بھی ہم انشاءاللہ ان کو فیوچر میں دیں گے اور جون میں انشاءاللہ وہ عملی طور پر نظر بھی آئیں گی شکریہ نوجوانوں کو کیا خوشخبری سنانے والے ہیں آپ نے بات کی کہ آپ کا ووڈ بینک جو ہے نوجوانوں کے کیا خوشخبری سنانے والے ہیں دیکھیں جی ایک اور ہم سٹیڈیم لے کے آ رہے ہیں جی اور سب سے اہم بات تھی طلبہ اور طلبات کے لئے یونیورسٹی جی اسی سال سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو پتہ ہے تھل یونیورسٹی کا جی وہ جو اولڈ کیمپس جو ہے وہ نیو کیمپس اب بن جائے گا جی تو تھل یونیورسٹی کا تو یہ مین جو بڑی خوشخبریاں تو یہ ہیں جی جمیل سٹیڈیم میں انشاءاللہ فلاڈ لائٹس لگ جائیں گی اسی سال ہمارا یہ کرکٹ سٹیڈیم جو ہے جیمنیزیم میں اس میں فلاڈ لائٹس لگ گئی ہیں اب بس مہینے کے اندر وہ لائٹس چل جائیں گے اور در ٹرونمنٹ بھی ہم آرگنائز کرائیں گے سب سے پہلے تو میں بکھر نیٹور کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع مجھے دی اس کے بعد میں سب سے پہلے تو گورنمنٹ کالج بکھر کی انتظامیاں کو پرنسپل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ اس قسم کا ایک ایونٹ اورگنائز کروانا اور وہ بھی ہر سال تو وہ مبارک کے مستحق ہیں اور اس قسم کے ایونٹ ہونے چاہیے خاص طور نوجوانوں کو سٹوڈنٹس کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اس قسم کے سرگرمیوں میں اور ایڈ اینڈ پھر میں کالج کی انتظامیاں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بکھر نیٹور کا یہ ہمارا رویتی یہاں پروگرام ہوتا ہے ہر سال اور یہ پچپنہ 55 تو یہ ہمارا پروگرام ہے تو آج تو انتفاق سے لوکل چھوٹی تھی اس کے باوجود ہمارے جو گرانڈ سے آپ کو دردر آ رہے ہیں کہ بڑے ہرے بڑے اور یہاں لوگ کافی تعداد میں بچے بچے ہی ہوئی ہیں ہمارے سٹاپ ہمارے بہمان تو الحمدلہ یہ کافی خوبصورت ہمارا رویتی ایونٹ ہے اور ہمیشہ یہ کامیاب ہوتا ہے اور انہیں گرانڈ میں سے ہمارے بہت سارے جو نوجوان ہیں نکل کر انہوں نے ملک اور کام کا نام روشن کیا ہے میرا نام اسامہ مشتاق ہے اور میں فسٹ ائر کا سٹوڈنٹ ہوں گورنمنٹ پوسٹ کریڈویٹ کالیج بکھر کا اور یہ کالیج کا اینوال سپورٹس گالا جس کا انعقاد کیا گیا سپورٹس بورڈ کی طرف سے اور بلکل یہ ہونا چاہیے اسی طرح ہر سال ہوتا ہے کالیج میں اور جس ملک میں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں اسپیتال ویران ہو جاتے ہیں فیزیکل ایکٹیویٹیز ہم نے باقی جو ہمارے دو ساتھی تھے انہوں نے مختلف فیزیکل ایکٹیویٹیز میسہ لیا یہاں پہ ہم کالیج میں آیا ہیں بابا جانے کے یہاں پہ مزہ بھی آ رہا ہے ہم نے گیمز بھی کی ہیں ہم نے انجوائی بھی کیا ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے اسلام علیکم میرا نام فضیلہ بی بھی ہے اور میں پوست گریجویٹ کالیج کی سٹوڈنٹ ہوں پلیٹیکل سائنس کی بارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے اور یہاں پہ آکے بہت اچھا لگے یہ ہر سال ہوتا رہتا ہے اور آئیے تقریباً تیسرا دین ہے اور فائنل ڈے ہے تو یہاں پہ آکے ہمیں بہت اچھا لگے باقی دپارٹمنٹس کی بھی سٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ مختلف قسم کی کیمز ہو رہی ہیں پروفیسر سہبان ہے جو ریٹائر ہیں وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو ہم انجوائے کرنے کا بہت اچھا موقع بلا ہے میں یونیورسٹی آف سرگودہ سب کیمپس سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ جو ہمارے سپورٹس گالہ یونیورسٹی آف سرگودہ سب کیمپس پہ سٹوڈنٹس کر رہے ہیں اور یہ ایسے ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ یہ بچوں میں نکھار لائے جا سکے یہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں بہت اچھے ایونٹس ہیں اور ہونے چاہیے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا تین روزہ سپورٹس گالہ آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے طلبہ کا جو جوش خروش ہے وہ دیدنی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسے ایونٹس ہوتے رہنا چاہیے یہاں پہ طلبہ کے تو مقابلے ہوئے ہی ہوئے لیکن یہاں پہ ٹیچرز کے بھی مقابلے ہوئے بلکہ جو گیسٹ آئے ہوئے تھے ان کے بھی مقابلہ جات ہوئے طلبہ کا جوش خروش آپ نے دیکھا بچے بھی یہاں پہ خوش تھے ایسے ایونٹس ہمارے طلبہ کو بھرپور انہیں سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہی وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو طلبہ کو مزید اوپر لے کے جاتی ہیں کیمرہ میں نصیم راجبوت کے ساتھ عمر فاروق بھکر نیٹورک